چند دن پہلے معروف اداکارہ گلوکارہ رابی پیرزادہ کی چند نازیبہ ویڈیو سامنے آگئی تھی جس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا اس ویڈیو سکینل کے بعد رابی پیرزادہ نے شعبیس کو میشہ کے لیے خیر بات کہنے کا اعلان کر دیا تھا تمام اب رابی پیرزادہ کی ایک نئے ویڈیو سامنے آگئی ہے اس ویڈیو میں رابی پیرزادہ نے کہا ہے کہ میں کسی مناسب جواب کی تلاش میں تھی اسی لئے یہ تنرسہ خموش رہی اب مجھے جواب ملیا ہے تو میں بات کر رہی ہوں رابی نے اس تعدہ ویڈیو میں متعدد قرآنی آیات کی تلاوت کی اور پھر ان کا ترجمہ بھی پڑھ کے سنانے کے بعد کہا کہ انسان پر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں یا تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے یا وہ آزمائش ہوتی ہے رابی پیرزادہ نے مزید کہا کہ میں نے یہ معلوم کیا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ سزا ہے یا آزمائش ہے مجھے کسی نے بتایا کہ اگر اس مشکل وقت کے گزرنے کے بعد میں گناہوں کی دلدل میں دانس گئی تو پھر یہ سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے اور اگر اس مشکل وقت گزرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑی تو پھر یہ ایک آزمائش ہے جبکہ سوشل میڈیا سارفین نے بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد رابی پیرزادہ کی حق میں مصبت عمل کا اظہار کیا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ